الیکشن جمعے والے دن بائیس تاریخ کو ہوگا زمین انتخابات کے بعد بھی جو منتقب ہو کر اراکین آئیں گے وہ بھی انتخاب میں حصہ لے سکیں گے مقصود نشستوں کے حوالے سے بھی فیصلہ ہو جائے گا چودری صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آج الحمدللہ انصاف کے حوالے سے بڑا اچھا فیصلہ ہو گا ہے انصاف کے حوالے سے جو چیزیں ہم چاہتے تھے وہ مانی گئی ہیں چیف جسٹس نے خود کہا ہے کہ جو بہران کئی ماں سے چل رہا تھا وہ بہتر انداز میں حل ہوئے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب پولیس کے ذریعے کسی کو حدف نہیں بنایا جا سکے گا الیکشن جمعے والے دن بائیس تاریخ کو ہوگا زمین انتخابات کے بعد بھی جو منتقب ہو کر اراکین آئیں گے وہ بھی انتخاب میں حصہ لے سکیں گے مقصود نشستوں کے حوالے سے بھی فیصلہ ہو جائے گا اب ناظرین آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پرویس الائیس فیصلے سے کتنے خوش ہیں اور خوش ہوں بھی کیوں نہ کیونکہ جیسا وہ چاہتے تھے ویسا ہو گیا اب پہلے سب کی نظریں سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر لگی ہوئی تھی جیسا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وزیرعالہ کا انتخاب پنجاب نے ہونے والے زمین انتخابات پر مکمل طور پر کرنے لگا ہے اچھا کہ اب یہ جو وزیرعالہ پنجاب حمزہ شباز ہیں جو ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ جی وہ زمین انتخاب پر اثر انداز ہو سکے ہیں اپنی جیت کو کسی طریقے سے ممکن بنا سکے کیونکہ نون لیک جب بھی حکومت میں ہوتی ہے تو اس کی ایک تاریخ رہی ہے کہ وہ ہر زمین انتخاب میں ریاستی مشین بری کا بھرپور استعمال کرتی رہی اور الیکشن پر اثر انداز بھی ہوتی رہی اور اب بھی کوئی بائید نہیں ہے کہ جی حمزہ شباز ستنہ جولائی کو ہونے والے زمین انتخاب میں ریاستی مشین بری کا استعمال نہ کرے لیکن تحریک انصاف اور کاف لیگ نے سپریم کورٹ سے یقین دہانی حاصل کی ہے کہ وہ حمزہ کو ریاستی مشین بری کا استعمال کرنے سے روک سکیں اچھا فواد چودری نے سوالے سے ایک ٹویٹ کی ہے ذرا چلائیے کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں فواد کیا لکھتے ہیں فواد لکھتے ہیں جی سپریم کورٹ کا فیصلہ عملی طور پر پنجاب حکومت ختم ہو گئی ہے حمزہ کو دوبارہ محدود اکتیارات کے ساتھ وزیراعلا مقرر کیا جائے گا لیکن یہ سپریم کورٹ کے تحریری فیصلے کے بعد ہو سکے گا مزرعہ اور مشیر فوری طور پر عوضوں سے ہتھا دیے گئے ہیں زمین انتخابات کی مشین ری جو ہے حمزہ کے ماتحت نہیں ہوگی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی حمزہ ریاستی مشین ری کا استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ یقینی طور پر توہینی عدالت کے مرتے کے بھونگے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے